ہنزلہ غسل الملائکہ ابن ابی آمیر سب نام جانتے ہیں اتنا جانتے ہیں ہنزلہ غسل الملائکہ ذرا سا ان کا پہلے صحابی رسول ہے نا ان کا پس منظر بتا دے ذکر کچھ اور کرنا ہے لیکن یہ ضروری انسل ریلیٹیڈ ہے نا یہ اہد جب عام لام بندی کا حکمہ جو بھی ہے بس ہتھیار سجا کے پہنچ جاؤ تو ان کے پاس ان پر غسل واجب تھا اتنا وقت نہیں تھا کہ غسل کر سکے دیکھیں نا آج کا زمانہ تو نہیں نا کہ ہر گھر میں شاور لگاو ہو یہ لگاو پہنچ رہا ہے بھائی اب چلو بھائی تعمم کرو پہنچو حضور کی خدمت میں پہنچ گئے جہاد کیا شہید ہو گئے جب شہید ہو گئے تو ان کے مسوں پہ اور یہ داری پہ نمی نمودار ہوئی یہ تاریخی بات ہے جناب موجودہ تو اپنی جگہ پر ہے روایت اپنی ہے لیکن یہ تاریخ میں جب ہی تو نام پڑ گیا غسل الملائکہ جب ہی تو نام ہے ان کا تاریخوں میں یہ نام ہے بھائی تو نمی کے قطرے نمودار ہو گئی حضور نے مسکرا کے دیکھا اور تمام صاحب اکرام سے فرمایا کہ ہنزلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں خدا کی قسم کیا مرتبہ اس صحابی رسول کا سلامات بھی دیئے محمد آل محمد پر دیکھیں آپ اللہ کا رسول فرما دے کہ ہنزلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں دیکھو اس کی نمی حضور سے لقب کیا پڑا ہنزلہ غسیل الملائکہ قبر مبارک کہاں ہے جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں وہ تو جانتے ہیں جو نہیں گئے سب کے لئے دعا کیجئے پروردگار سب کو لے کر جائے انشاءاللہ احد کے میدان میں جناب حمزہ سید الشہدہ کے پہلو میں ان کے صاحب زادے ہیں عبداللہ ابن ہنزلہ غسل الملائکہ ابن ابی آمیر صحابی ہیں دوسرا نام منظر ابن زبیر ابن عوام منظر ابن زبیر حضر زبیر ابن عوام کے صاحب زادے ہیں منظر وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مکہ میں اُس زمانے میں جن کے حکمرانی تھی کچھ عرصے تک بہتر ہی جئے تک ان کے بھائی چھوٹے مدینے میں تھے عبداللہ ابن مطی تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں یہ بھی مکہ میں پہلے نام بتا رہا ہوں تو آپ کو پورا آپ کو سمجھ میں آجائے پھر آگے چل کے صرف نام لنگا میں پاک ویاق ہے جب پڑھتا چلا جاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آجائے کہ کون سی ٹیم ہے یہ ہے کون سی ٹیم فضل ابن عباس ابن ربیع ابن حاری سے ابن عبدالمطلیب یہ پورا شجرہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ فضل ابن عباس ایک اور بھی ہیں نا جنب عباس ابن عبدالمطلیب کے صاحبزادے اور عبداللہ ابن عباس کے بھائی ام الفضل ان کی والدہ کی کنیت کیا ہے ام الفضل اسی وجہ سے فضل ابن عباس ابن عبدالمطلیب ٹھیک ہیں انہی عبدالمطلیب کے سب سے بڑے صاحبزادے کا کیا نام ہے سب سے بڑے حارس جب وہ کھوڑ رہے تھے نکال رہے تھے زمزم جو چھپ گیا تھا تو اس وقت ایک ہی بیٹا تھا جب ہی تو دعا مانگی تھی کہ پروردگار دس بیٹے ہوں گے تو ایک قربان کروں گا یاد آگیا پورا واقعہ واقعہ نہیں پڑھوں گا میں پڑھ چکا کئی بار تو یہ حارس وہ حارس کے ایک بیٹے عبیدہ ابن حارس کون ہے عبیدہ ابن حارس بدر کا پہلا شہید اللہ اور کوئی شہید نہیں وہاں جنگ بدر میں پہلے حضور کا خون تھا حضور کا جگر ہے حضور کا سگا چچا ذات بھائی جنبہ حارس کے بیٹے یہ الگ بات کہ حضور سے سنو سال میں پندرہ سولہ سال بڑھیں کیونکہ حارس سب سے بڑے تھے نا چچا چچاؤں میں سب سے بڑے چچاتے ہیں حضور کے تو حارس کے بیٹے ہیں ایک کون سے بیٹے ہیں عبیدہ ابن حارس جو شہید ہوئے بدر میں پہلے شہید بدر کے پہلا مارکہ پہلے شہید بدر کے جنبہ عبیدہ عبیدہ کے بھائی ہیں ربیہ ربیہ ابن حارس ابن عبد المطلب سمجھ میں آرہیے بات تھوڑا سا خوشک ہے لیکن سمجھانا ضروری ہے کیونکہ فضل ابن عباس کا جہاں نام آتا ہے لوگ گڑ بڑا جاتے ہیں سمجھتے ہیں فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے تو جو شہید ہوئے اس واقعے میں جو واقعے میں بیانتے ہیں نہیں نہیں وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں تو حارس کے بیٹے ہیں ربیہ ربیہ کا بیٹا ہے ابن عبد المطلب ربیہ ربیہ نے اپنے چچا ابن عباس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے اب سمجھ میں آگئی بات اب یہ شجدہ کیا بنا ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عبد المطلب ربیہ ابن عباس ربیہ کا بیٹا کون ہے ابباس عباس کے بیٹے کا نام ہے فضل یوں بنے فضل ابن عباس وہ فضل ابن عباس ابن عبد المطلب الگ یہ فضل ابن عباس ابن ربیہ ابن حارس ابن عبد المطلب وہ چاہ دیا منہ آپ کو وہاں تک کہ پورا شہدہ آگے نا تو فضل ابن عباس کا نام آرے تو کہیں آپ کو بڑھو رہے اب ہے کیا مسئلہ کیوں منہیں سارے نام لیے اور بھی بہت سارے ہیں ماقل ابن سنان بھی ہے ایک اور یہ بھی تابعین میں سے ہے اور صحابہ تو بہت سارے ہیں لیکن آئیے بتائیں کہ ان کا مسئلہ ہے کیا میں نے مقدمہ بنائے ہے اس واقعے کو پڑھنے کے لیے جو واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں 63 ہجری مدینہ کا ایک وفد جا رہا ہے شام میں نے نام پہلے لے دیئے اس وفد کے سربراہ ہیں عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ کیوں واقعے کربلا کے بعد بیچینی پھیلنا تو شروع ہو گئی تھے نا 62 ہجری سے اور حالات خراب ہونا شروع ہوئے لیکن مدینہ کے لوگ پھر بھی کہ چلو بھائی ایسا نہ ہو نظام گڑڑ ہو جائی ہو جیسے لوگ سوچتے ہیں لیکن پانی حس سے گزرنے لگا اس کے والی کو دیکھا جس کو والی بنائی گیا تھا کہ اس نے بھی کام خراب کرنے شروع کر دی ہے وہی جائر ہے کہ جس پہ حاکم چلے گا اسی روش پہ سب چلیں گے نا اب یہ جب وہ سن سن کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے نا جن کے تقویٰ پہ لوگوں کو یقین تھا ان کو بھیجا کہ آپ جائیے شام جائیے دیکھ کے آئیے اب یہ نام آپ کے سامنے پھیلے رہو ان پر سربراہ کون ہے عبداللہ ابن حنزلہ غسل الملائکہ ابن ابی آمیر یہ جا رہے ساتھ ایسے حسابہ جن کے تقویٰ کی تقدس کی لوگ قسمیں کھاتے تھے یہ ساتھ ہیں منظر ابن زبیر اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تھے ہجاز میں یہاں تھے بعد میں گئے اپنے بھائی کے پاس جب بچ گئے اس مارکیس تو پھر گئے تھے منظر ابن زبیر معقل ابن سنان عبداللہ ابن مطی اور بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے بھی نام ہیں لیکن چار مشہور نام تاریخ تھے یہ پورا وفد لے کے وہاں گئے وہاں اس نے بڑا ان کا استقبال کیا کہ مدینے سے آئے ہیں وہ اصحاب ہیں اصحاب رسول ہیں ان میں دو تین تو اصحاب رسول ہیں جیسے منظر ابن زبیر صحابی رسول میں نے پہلے آپ کو بتا دیا صحابی رسول کوئی کہتا ہے تابعی چلو تابعی رکھ لو ہمیں کوئی بحث نہیں لیکن عبداللہ ابن حنزلہ تو معلوم ہے نا کہ صحابی رسول وہاں اس نے سب کو خوب نوازا تحفت تحائف ان کی سوالیوں کو بھر دیا تحفوں سے سامان سے ایک لاکھ ایک ایک لاکھ درم نغد جنگ گھر والوں کے لیے لگ دیئے یہ سب چکچاب جان بچا کے سب لے کے آگئے اچھا وہاں سے عبداللہ ابن مطی چلا گیا بسرا منظر ابن زبیر بھی وہاں چلے گئے بسرا چلے گئے یہ واپس آگئے عبداللہ ابن حنزلہ غسل ملائکہ لوگ جمع ہو گئے ہاں بھی کیا دیکھ گیا کہ جہاں سے میں آ رہا ہوں وہ مسئیبت ہے مسلمانوں کی اس میں مسلمانوں والا کوئی کام نہیں ہے وہ شارب الخمر ہے شراب پیتا ہے بدکار ہے حیوانوں سے کھیلتا ہے گلوکارائیں گانے والیاں ہر وقت اس کے دربار میں ہیں جو ناچ گا کے اس کا دل بہلاتی ہیں تو لوگوں نے کہا پھر اس ساتھا ہم نے تو سنائے کہ تمہیں بڑے توفے ملے سواریاں ملکہ ہاں ملیئے میں نے اسی لئے لیا کہ میں وہاں سے تیک کر کے آیا ہوں کہ میں اس کے خلاف قیام کروں گا اور یہ سارا مال جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ سب اس کے خلاف استعمال کروں گا تبری ابن کسیر اور خلدون یہ تین تو میں دیکھ کر آیا ویسے ہر جگہ ہی ہے یہ واقعہ چھوٹا بڑا سب نے آیا کسی نے طرح لیپا پوتی کر کے لکھا جیسے اپنے خلدون نے کوشش کی لیپا پوتی لیکن کر نہیں سکا بعض چیزوں کو اس کو لکھنا پڑا وہ سب نے لکھا وہ کئی چیزیں وہ بتاتا ہوں کہ جہاں سے سب کی گوٹ زب گئی کہ ہاں بھئی اس پر کفر کا فتوہ پھر سب نے لگایا تھا کہ کافر ہے ملحید ہے یہ یزید کہ یہ دیکھ کر آیا تو پورے مدینہ کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں کیونکہ تصدیق ہو گئے جو سنا تھا اور ایسے ایمان والے لوگوں سے تصدیق ہوئی وہاں ہے کہ یہ ہو گیا انہیں نے یہاں جراغ اس کی بیعت کا قلادہ اتار کے پھینک دیا قلادہ اتار کے اپنی گردوں سے سب نے کہ وہ کسی نے اپنا امامہ اتار کے رکھا کہ میں نے ایسے اس کی بیعت سے بیعت کو چھوڑا جیسے ہی بنے امامہ اتارا ہے ایسے اس کی بیعت کا توقع اپنے گلے سے اتار دیا پورے مدینہ نے اب مدینہ کون ہے آپ جانتے ہیں نا مدینہ الرسول یا قریش ہیں مہاجر ہیں یا انسار کچھ ہی لوگوں کے جو باہر کے آئے ہیں باہر کے مدینہ انہی کا شہر ہے نا انسار اور مہاجرین کا قریش کہلاتے ہیں جو مہاجر ہو گئے اب مہاجر نہیں کہلاتے ہیں قریش کہلاتے ہیں اور انسار باقی انسار ہیں اور انہی کی طرف عالم اسلام دیکھ رہا تھا ان سب نے بغاوت کی اور اس کے جو والی تھا اس کو باہر نکال دیا بنی امیہ فرار ہونے لگے اب تبری لکھتا ہے خود لکھتا ہے کہ جب مروان نے حالات خراب دیکھے تو اپنی اہلیہ اور دیگر خواتین کو چوتھے امام کے گھر لے گیا علی بن الحسین حالانکہ بڑا پہلو بچا پچا کے معرخین نے لکھا ہے اور ابن خلطون نے تو بالکل الٹا کر کے لکھا لکھا ہے مگر الٹا کر کے لکھا یعنی مروان کی فرار ہے کہ تبری نے سیدھی سیدھی بات لکھی کہ جب ایسا حال ہوا تو وہ جانتا تھے کہ ایک ہی گھر میں پناہ ملے گی اور وہ ہے علی بن حسین یعنی امام ضرور عدیل اسلام کا اس کی اہلیہ کونیں جانتے ہیں نا امیابان بنت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ میں آگیا کہ کوئی ستنی بڑی شخصیت ہیں مروان لے کر آیا اور سیدہ سجاد نے اپنے گھر کے دروازے کھول دی اس کی بیوی اس کی بہنیں اس کی بیٹیاں سب کو پناہ دے دی کہ مرک خواتین کو رکھ لیں اپنے جانتا تھا کہ اس سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ ہے نہیں مدینے میں ایسا ہوا آپ سمجھ میں آگی بات پس بھاگے وہاں سے فرار ہوئے کسی گھر میں پناہ وانا لی گھیرہ رال دیا مدینے کے لوگوں نے ان کو محاصرے میں لے لیا امام سجاد کی گھر بھی آئے مروان تھوڑی دیر کے لیے وہاں تھا جب چھوڑنا آئے تھا اس کو نکالیں امام نے صاف وانا کر دیا میری امان میری پنہ میں آیا ہے تمہارے حوالے نہیں کرتا کہ فرزند رسولی آپ کا قاتل میں قتل میں شریک ہے کہ ہوا کرے لیکن ابھی اس نے مجھ سے امان طلب کی کتنی بڑی بات ہے آپ سمجھ میں آئے کہ امام کسے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے امام امام نے حوالے کرنے سے انکار کر دیا میری امان میں چلے گئے مدینے کے لوگ بنی امیہ کے لوگ سب ایک جگہ اکھٹا ہوئے ہزار تھے یہ ایک ہزار لیکن لڑے نہیں ایک جگہ جمع ہوئے مدینے کے لوگوں نے پھر گھیرہ ڈال دیا ان کے گھیر بڑی مشکل سے اہد و پیمان لے کر خدا کی قسمے لے کے اللہ رسول کی قسمے لے کے انہیں چھوڑا گیا کہ تم ہماری پوزیشن کسی کو نہیں بتاؤ گے ہمارے راز پاس نہیں کرو گے کہ 63 ہجری میں مدینے میں بغاوت پھیل گئی یہ ہیں کربلا کی اثرات اور بھی وہ سارے واقعے تو لیکن ایک بتا رہا ہوں واقعہ ہرہ واقعہ ہرہ ہے کیا کہیں ہرہ ہے کہیں پیش کے ساتھ ہے ابن خلدون نے پیش کے ساتھ لکھا ہے واقعہ ہرہ تو کہیں ہرہ یا ہرہ آجائے پریشان مت ہو ہے ایک ہی جگہ تو وہ ہرہ واقعہ ہرہ میں کیا ہوا وہ بتا رہا ہوں آپ کو ادھر یزید کو خبر پہنچ گئی خد بھیج جائے گیا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے تیرے ساتھ اور ہماری جانے خطر مریمیہ نے خط لکا تو اس نے کہا بھائی کتنے تھے اس نے کہا ایک ہزار تو لڑے نہیں کم اس نے کہا میں ایک گھنٹہ تو لڑتے ایک ہزار ہو کے نہیں لڑے کہ بھائی نہیں لڑے کیا کرتے سب ختم ہو جاتے کہ بڑا انہیں نے میری ناک کٹا دی چلو خیر کس کو بھیجا جائے پہلے اس نے چاہا کہ ابن زیاد کو بھیج دے ابن زیاد نے کہا پہلے تو نے مجھے دلدل میں پھینک دیا میں نے نواز رسول کو قتل کیا وہ ایک ہی گناہ میری لئے کافی یہ دوسرا نہیں کروں گا مدینہ پر حملہ کرنے لئے اس نے صاف جواب دی صاف جواب دی دی اپنے زیاد نے کہا بھائی میں پہلے کر چکا ایک کام اب تو مجھے اور کام پھیک رہا وہ اسی کا حساب نہیں دے سکتا میں وہ جو نواز رسول کے قتل میں میرے ہاتھ رنگین ہو گئے اب میں دوسرا کام نہیں کروں گا نوکری پہ رکھنا ہے رکھ چھوڑنا ہے چھوڑ دے میں دوسرا کام نہیں کرتا بڑا غصہ آیا اس کو مسلم ابن عدبہ جو بوڑا ہو چکا اس کو بولایا مسلم ابن عقبہ کو ذمہ تعلیتی بڑا خوش ہو گیا بارہ ہزار کا لشکر دیا اس کو اور یہ جو جملے کہنا ہوں یہ سب تاریخوں نے لکھا ہے یہ جملے کہ پیدل چھوڑنے آیا دمشق کے باہر تک اور باہر آنے کے بعد اس کو نصیت کی جن جو پہلا آڈر یہ دیا کہ دیکھ یہ بوڑا آدمی مریض بھی مسلم میں نے ہوا اس کو کچھ ہو جائے تو جو کچھ ہو جائے تو تیرے بعد جو نائب ہوگا وہ ہے حسین ابن نمیر یاد آگیا نام حسین ابن نمیر تیرہ نائب ہوگا اس کو لشکر کی قمان صحب دینا حسین ابن نمیر کو وہی کربلا والا حسین ابن نمیر یہ وہی ہے حسین ابن نمیر کو اور سن مدینہ جا کے محاصرہ کر کے پہلے تین دن کی محلت دینا تین دن کی یہ ساری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں یہ تمام تاریخوں میں مشترک ہے اس کی یہ بات یہ جملے جو نقل کر رہا ہوں یزید کے جو صفائی پیش کرتے ہیں نہیں وہ ابن زیاد نہیں کیا تھا کربلا کا واقعہ تو اس سے اچھا تو اب یہ بتاؤ نا اس کا کہاں سے لاؤ گئے واقعہ حررہ کا کہاں سے لاؤ گئے اسی پہ ہمارے اہل سنت برادران یہی دلیل دیتے ہیں جو میں دینا ہوں کہتے ہیں واقعہ حررہ کا تو بتاؤ نا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ابو العالی محدودی صاحب خلافت و ملوکیت میں بھی بڑے شان سے لکھ کے چلے گئے ہیں خیر بہرحال کہا کہ تین دن کی مولت دینا اطاعت کر لیں تو ٹھیک اطاعت نہ کریں تو ان کو تاراج کر دینا اور جب غلبہ پالے تو تین دن کے لیے لشکر پر مدینہ کو مباہ کر دینا تین دن کے لیے لشکر پر مدینہ کو مباہ کر دینا کیا مطلب جان مال سب مباہ جو چاہے کریں تین دن تک جتنا لوٹ سکتے لوٹے جو کر سکتے کریں اور اس کے بعد پھر رک جانا رک لیں کے بعد بیعت لینا غلامی پر میری کس کی غلامی پر یزید کی اسلام پر نہیں لینا اللہ رسول پر نہیں میری غلامی پر بیعت لینا میری غلامی کی مہر لگانا اتنا آسان نہیں ہے جان چھڑا لوگے تم یزید کی لانت کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتے اس کو ایتبنام رکھو صاحب پوری دنیا سن لے اگر اس یزید کو نکلنے دیا تو آج کے یزید بھی نکل جائیں گے لہذا اس یزید کو نہیں چھوڑنا تاکہ سارے یزید ہمارے قابو میں رہے پہچاننے میں بھی آزادی رہے کہ کہاں کہاں یزید چھپا بیٹھا ہے نکل نکل کے آئے کے نہیں آئے آئے نا اب صفائیاں دو یا کچھ کرو اب صفائیاں دیتے پھر ہو لیکن معلوم تو ہو گیا اس چشمے کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے چاند کے سیوا سب چھپا ہوا ہے پس یزید کہتا ہے تین دن کے لیے مباح اس کے بعد میری غلامی پر بیٹھ دینی ہے اور خبردار علی ابن حسین سے معترض نہ ہونا کربلا یہاں دے نا اس کو جانتا ہے کہ ایک مارک ایسا ہوا کہ اس وقت ہی کہتا تھا تین سال ہوئے تھا کہتا تھا میری جان کام پھنس گئی کربلا میں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ قیامت تک کے لیے پھنس آئے کب تک کے لیے پھنس آئے قیامت تک کے لیے پھنس گیا وہ تو ابھی تین سال کو رونا تھا کہ ایک قیامت ہوتا ہو گئی کہ علی ابن حسین سے بالکل بھی نہیں معترض نہ ہونا مورخین نے کچھ اور وجہ لکھی ہے جان چھڑانے کے لیے لیکن اس لبات کیا تھی اس لبات یہ کہ کربلا کربلا کرو یاد تھی اگر بیعت کا سوال ہوا تو یہ علی بن حسین بھی حسین ابن علی بن جائے گا سب حسین ابن جس سے بیعت مانگو گے وہ یہ کرے گا جو حسین نے کیا بیعت مانگی نہیں تو وہ کیا ہوتا بیعت مانگتے تو پھر دیکھتے مسلم نے اطباہ آنجی تقفان کی طرح چلتا ہوا آیا حرہ کے مقام پہ اترا یا حرہ کے مقام پہ اترا اس کو بتا دیا تھا عبد الملیک ابن مروان جو مروان کا بیٹا ہے نا اس وقت فرار ہونے والوں ہیں نا مدینے سے جوان اس وقت اس نے بتا دیتے سارے راز کے یہ 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 ایسے کرنا اس طرف سے جانا حملہ اس نے تین دن یزید کے حقوں کے موقع دیا کہ اطاعت کرو بیعت کرو تین دن مارس نے کہا ابھی کیا کرو گے بیعت کرو گے لڑائی کرو گے لڑائی کریں گے جنگ کریں گے تو میں نام لے چکا ہوں نا سرداروں کے انسار کی طرف سے حنزل عبداللہ ابن حنزلہ غسل الملائکہ ابن عبی آمیر ٹھیک ہے قریش کی طرف سے عبداللہ ابن مطین اور باقی یہ تمام لشکر کے کلی طور پر سردار عبداللہ ابن حنزلہ غسل الملائکہ مارکہ شروع ہوا حملہ ہوا ظاہر ہے کہ مدینے والوں نے ایسی جنگ کبھی کی ہی نہیں جو واقعہ حرمہ میں کی یہ یقین دیکھ ایسی جنگ کی لیکن باران ایک وقت آئے کہ مغلوب ہونا شروع ہو گئے عبداللہ ابن حنزلہ غسل الملائکہ کے سات بیٹے کتنے اس کے سامنے شہید ہوئے سات بیٹے اس کے شہید ہوئے اور جو اس کے چچا زادہ ہیں وہ الگ وہ چھے یا سات ان کے بھی نام ہیں یعنی پورا خاندان اس کا وہاں پہ ختم ہو عبداللہ ابن حنزلہ غسل الملائکہ کا اور یہ خود بھی درد شہادت پر فائد ہو بڑی بے جگری سے فضل ابن عباس یہ بھی شہید ہوئے اور بڑی بے جگری سے لڑتے ہو انہیں عبداللہ ابن حنزلہ غسل الملائکہ کا ساتھ دیا منزر ابن زبیر بچے اور بچنے کے بعد یہ نکل گئے تھے مکہ اپنے بھائی کی طرف سنان ابن معقل گرفتار ہوئے بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے اس سے پہلے کہ ان کو سزا دی جاتی ہے اس نے لشکر کے لیے مدینہ کو مباہ قرار دیا اب سنیے سنیے تاریخ کا جملہ بتا رہا ہوں آپ کو لکھتا ہے مورخ کم سے کم کہہ رہا ہے حالکہ نو ہزار تک کی بات ہے لیکن ایک ہزار کا میں پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں ان کی تاریخوں میں کہ ایک ہزار ایسے بچے پیدا ہوئے اس کے بعد جن کا کوئی باپ نہ تھا یہ میں نے ڈھکے چھپے اپنی زبان میں الفاظ میں کہا ہے آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا لکھا مدینہ کی خواتین کی اس طرح بے حرمتی کی گئی مسجد روی میں کھوڑوں کا اسٹبل بنائے گیا تین دن تک لوٹ مار گھروں کو جلائے گیا صحابہ کے گھروں کو جلا دیا گیا پھر اس نے جیسے معقل ابن سنان کو گرفتار کیا سنان ابن معقل کو گرفتار کیا اس نے کہا بیعت کر تو انہیں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں سیرت شیخین پر بیعت کروں گا کہا اچھا اب تجھے بتاتا ہوں کہا اس کو گردن مارو ٹکڑے کر دیا گیا کہا یزید کی غلامی پر بیعت کرو اور کچھ نہیں یزید کی غلامی پر بیعت کرو حکم دیا بلا کر لاؤ علی بن حسین کو امام سجاد کو بلا گیا ظاہر ہے کہ اہل بیعت پریشان سب پریشان ہوگے کہ اب کیا ہوگا امام نے تسلی دی کچھ نہیں ہوگا میں واپس آ جاؤں گا گئے وہاں دربار میں تو مروان ساتھ ہو گیا اس کا بیٹا عبد الملک بھی ساتھ ہو گیا اس نے دیکھا مسلم بن اقبہ نے بیٹھ گئے امام ایک طرف جا کے کہ میرے پاس تشریف لائیے مجھے یزید کا حکم ہے کہ میں آپ سے مہترز نہ ہوں ورنہ میں آپ کے بھی قتل کا حکم دیتا کیونکہ یزید نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنے پاس بٹھانا تو پاس بٹھا رہا ہوں آپ میرے پاس بٹھیں اور پھر اس کے بات کہتا ہے کہ آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے آپ کے یہاں اس امام نے کہا میرے اہل و ایال پریشان ہے تو پھر آپ جائیے میں آپ کو سواری موہیہ کرتا ہوں تو معارق نے یہ جملے لکھے کہ نہ اس نے بیعت لی نہ امام نے بیعت کی ابن کثیر کا بتا رہا ہوں آپ کو حافظ اللہمہ دمشقی جو کہنا تھے ان کی تاریخ ابن کثیر ہے البدائی والنہائی البدائی والنہائی ان کی تاریخ کا نام ہے اس سے بتا رہا ہوں آپ کو کہتا ہے کہ نہ اس نے بیعت طلب کی نہ سب سے بیعت لے رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ انجھ یہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں خود لکھا مورخ اور دو تین مورخی نے لکھا کہ بیعت نہیں کی بغیر بیعت کے امام چلے گئے کیونکہ اس نے مانگی بھی نہیں جانتا تھا کہ بیعت مانگی کربلا تیار ہو جائے گی یہ واقعہ رہا جس میں صحابہ کے گھروں کو لوٹا گیا جلایا گیا میں بتا رہا ہوں کم سے کم ویسے تو سترہ سو کا نام ہے یعنی سترہ سو کی تعداد نام نہیں سترہ سو کی تعداد ہمارے برادرہ نے علیہ السلام نے ٹی وی پہ کہا تھا ایک کو للکارتے میں کہ تُو بھول گیا واقعہ رہا کو جس میں سترہ سو صحابہ کو اس نے مارا ہے میں کہتا ہوں نہیں سترہ سو صحابہ نہیں تین سو کے قریب صحابہ کتنے اب پوچھو ان سے اپنے ملعوں سے پوچھو کہ صحابہ کو برا بلا کہنا بڑا جرم ہے یا صحابہ کی گردنیں اڑانا کیا بڑا جرم ہے یہ واقعہ رہا جس میں تاراج کیا گیا صحابہ کی گھروں کو آگ لگائی گئی لوٹا گیا صحابیوں کی گردنوں پہ دا وہ جلتی سیل سے مہرے لگائی گئیں غلامی کی تاکہ نشان رہے جناب جابیر ابن عبداللہ انساری بڑھاپے میں ان کی گردن پہ مہر لگائی گئی سمجھ میں آرہی یہ بات یہ جن کا ذکر میں کر چکا جناب جابیر ابن عبداللہ انساری کا ان کے گردن پہ مہر لگائی گئی صفائیاں پیش کرتے ہیں اس کی طرف سے جتنی صفائی پیش کرو گے ہم اس کے کارنامے بیش کرتے چلے جائیں گے ہم بیان کرتے چلے جائیں گے میں نے اسی لئے واقعہ رہا کو آج کیلئے رکھا تھا تاکہ ہمارے بچے جوان ان کو معلوم تو ہو جائے سوال لے کر ماتاو سوال دے کر آو جاؤ پوچھا واقعہ رہا میں کیا ہوا تھا اور کیا حکم دیا تھا کم سے کم تین تاریخوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں میں سب میں ہے یہ تو یاد رہ جائیں گے نا تبری مشہور ترین ہے اردو میں ترجمہ آپ کو کہا تاریخ الامم والملوک البدائے والنہایہ ابن کسیر اس کو کہا ہی جاتا ہے تاریخ ابن کسیر وہ تاریخ تبری اور تاریخ ابن خلدون صفحہ نمبر جل نمبر کیا بتا ہوں آپ کو جس نے چھاپائے الگ الگ حساب سے چھاپائے تو اس میں ترسٹھ اور چونسٹھ ہجری کے تاریخ میں ایسے لکھا جاتے ہیں دیکھئے پرائی تاریخوں میں سال کے سال واقعات لکھے جاتے ہیں تو اس میں اتمنان سے ہجری ترسٹھ اور چونسٹھ ہجری کے واقعات نکال لی جائے گا ہجری ترسٹھ اور چونسٹھ نکالیں گے اس میں یہ واقعہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو اتمنان قلبی ہو جائے گا تھوڑا سا دل بھی جلے گا کیونکہ اس نے ایسے الٹ پھیر کر کے باتیں نکتے ہیں جیسے امام سجاد کے بارے میں کچھ غلط جملے بھی استعمال کی کہ وہ خوفزدہ تھے جب آئے تھے جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کی منزلیں فتح کر کے آ گیا جسے کتنی ہی بار تلوار کا سامنا کرنا پڑا کبھی ابن زیاد کی کبھی یزید کے قتل ہونے کے لئے وہ تیار تھے جس کا یہ جملہ ہے کہ ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت یہ جملہ ہے معروف تاریخ میں سیدھ سجاد کا مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے بھول گیا کہ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہماری کرامت ہے شہادت ہمارا وہ شرف ہے وہ کرامت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ معارض بدبخت جملے لکھتا ہے حالانکہ بعد میں یہ بھی لکھ رہا ہے کہ بیعت نہیں کی تو خوفزدہ تھی تو پھر بیعت کیوں نہیں کی خوفزدہ انسان تو بیعت کرتا ہے بیعت نہیں کی سیدھ سجاد نے بیعت اس نے مانگی بھی نہیں جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا تو اس لئے میں نے آپ کو پہلے سے ہوشیار کر دیا کہ جب تاریخ پڑھیں گے تو اس طرح کے جملے کیونکہ دشمنوں نے لکھی ہے نا سائی تاریخ تو جہاں بھی کوئی تاریخی کلمات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی ضرور ماریں گے تبریم نے تفصیل سے لکھا ہے ابن خلدون قصیر نے تھوڑا بہت لیکن لکھا یہ جملے جو میں نے بتایا یزید کے کارنامہ یہ تو برا لکھا مدینے کو موبا کرنے یہ سب نے لکھا کہ اس نے کیا 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 وہ اب مجھے بتاو کہاں تک بچاو گے اس کو